ہماری عبادی تیز بڑھ گئی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے ریکارڈ تین فصلیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ تھی چاول مکی اور گندم اور جو گناہ تھا وہ سیکنڈ ہائس تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اس باری پروڈکشن ہوئی ہے اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری عبادی اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم ہم اب امپورٹر بن چکے ہیں اس کے لئے بھی آپ کے لئے اب اگریکلچر کے لئے ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہمیں ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اب بڑھائیں اپنے اگریکلچر سیکٹر کو ہم نے ریلائز کیا ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر اب توجہ نہیں دیں گے آگے یہ مزید اور پرابلمز آتے رہیں گے ہم اپنے لوگوں کے لئے اتنا نائناج پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اور زیادہ اگریکلچر کے اوپر پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور وہ ہم کر رہے ہیں اسوائی چاول کے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوکنگ آئل ایڈیبل آئل وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہمیں امپورٹ کرتے ہیں اس کے انفورچٹری جیسے اور ساری دنیا میں ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں میرے خیال میں آپ کو یہ بتا سکیں گے خسرو آپ بتا سکیں گے ان ساری چیزوں کی کموڈٹیز میں پچھلے چالیس سال میں ان کی قیمتیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ بڑی ہیں تو یہ ہمارے لئے مسئلہ ہے دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو جو کسان اگاتا ہے اپنی پیداوار ہوتی ہے اور اس کے اندر اور جو ریٹیل میں بہت بڑا فرق ہے اور اس کے لئے بھی اب ہم نے ایک نئی سسٹم لے کے آئے ہیں اور یہ چائنیز کرتے ہیں اب یہ کہ انہوں نے ورچول مارکٹس بنا دی ہیں جو کسان کو ڈائریکلی ریٹیلر کے ساتھ انہوں نے کنیک کر دیا تو بیچ میں اتنا زیادہ پروفٹ ماجن رہی ہے اب تک تاکہ جو بچارہ کسان کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے اور وہ ادھر دوسری طرف جو کہ شہر میں اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر پروفٹ تین سو چار سو پان سو پرسنٹ پروفٹ ماجن ہے تو اس کے لئے بھی اب ہم یہ جو بیچ میں گیپ ہے یہ اس کے لئے پورا پلان کر رہے ہیں یہ ہمارا اصل مسئلہ جو رہا ہے ابھی بھی ہے مہنگائی کا اس کے لئے ایک بڑا زبردست پروگرام آ رہا ہے وہ آپ کو ایک احساس پروگرام میں سانیہ نشتر نے پورا نائنٹی پرسنٹ سارا ڈیٹا پاکستان کا کٹھا کر لیا ہے تو ہم ڈائریکٹ لی نیچے فورٹی سکس چھالیس فیصد لوگ جو نیچلا طبقہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹ سبسیڈی دیا کریں گے یہ ایک بلکل ایک ریولوشنی چیز اور وہ آپ کو باقی تو شوکر تری نے بتائی دیا کہ جو ہماری ایک چار ملین ہاؤزورڈز کو جو غریب ہاؤزورڈز ہیں ان کے لئے ہم ایک ایک گھر کے لئے کیا کیا کریں یہ بھی ریولوشن ہے انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے انفورڈ ہوتے ہوئے تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو مشکل وقت تھا میں آپ کو بڑی پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ما شاءاللہ وہ اب ہمارے پیچھے رہ گیا ہے آگے اب آپ کو امپروومنٹس اور ریفارمز نظر آتی رہیں گے کیونکہ جب ریفارمز کا مطلب کیا ہوتا ہے ریفارمز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں تو کوئی لوگ جو کہ ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ ہر قسم کی ریفارم کو روکنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کرتے ہیں جس کو مافیاز کہتے ہیں مافیاز وہ ہوتے ہیں جو ایک سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ اس کو اپنی پریولیجز کو پٹیکٹ کرنے کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کے پاس ایک سٹرونگ گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ اس کے لیے ابھی ایک ایم ٹی آئی ریفارمز آئی ہاسپلز کی اب یہ گورنمنٹ ہاسپلل ٹھیک ہوئی نہیں سکتے جب تک یہ ریفارم نہیں ہم کرتے ہیں وہ کیوں وہ سمپل میزرہ آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح کے پرابلمز آگئے اب ہمیں تین سال میں دو مہینے کم رہ گئے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں ایم ٹی آئی ریفارمز کرنے کے لیے یعنی ہاسپلل ریفارمز کے لیے لیکن اتنی ریزسٹنس ہے اس کے اوپر اور یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپلل کو وہ منیجمنٹ سسٹم مل جائے جو پرائیوٹ ہاسپلل میں ہے یعنی سزا اور جزا ہو جائے جو کہ پرائیوٹ ہاسپلل میں ہے کیوں پرائیوٹ ہاسپلل بہتر علاج کرتا ہے وہاں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اوپر اس کو پروموشن ملتی ہے جو نہیں کرتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں گورنمنٹ ہاسپلل میں یہ نہیں ہے اس لیے جو گورنمنٹ ہاسپلل کا سارا سسٹم بیٹھ کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے منیجمنٹ سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی سزا اور جزا کا سسٹم ہو جو پرائیوٹ ہاسپلل میں ہے اب تین سال میں دو مہینے کام ہیں ابھی تک ہم لگے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اتنی ریزسٹنس ہے اس کے لیے اور پھر یہ جو پی ایم سی رو نے لگا لیا کہ جو میڈیکل کالیجز ہیں ان کی سٹینڈرٹ ٹھیک کی جائے میڈیکل کالیجز کے اندر اگر آپ ڈاکٹرز کو صحیح معنی میں ٹرین اور ان کی سٹینڈرٹ نہیں ہوں گی تو سوچیں کہ ڈاکٹرز لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرتے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپلل میں تین چار سال پہلے جو کارڈیالوجی کی انسٹیٹیوٹ تھی جو ہارٹ کی انسٹیٹیوٹ تھی اس کی موتیلٹی ریٹ یعنی سو اگر مریض جاتے تھے چوبیس مار جاتے تھے تو اس کے اوپر وہ جو لیڈی ریڈنگ ہاسپلل نے اس کو نکالا ان کا ایم ٹی آئے ان کا بورڈ آف گورننس تھا انہوں نے اس کو نکالا وہ جا کے سٹی آرڈر لے آیا اب خود سوچ لیں کہ کیسا وہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا ڈاکٹر ہوگا جو چوبیس مریض مار جاتے ہیں سو میں سے سو اس لیے اس کی ریفارمز چاہیے ہیں کیونکہ غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپلل میں جاتے ہیں وہ بچا رہے ہیں ان کی سنتہ کوئی نہیں ہے اور اس ریفارمز کے لیے اتنی مشکل پڑ رہی ہے جو پی ایم سی آرڈرنس بھی تھا اس کو بھی چینج کر کے ہاسپللز کی میڈیکل کالیجز کی سٹینڈرڈائزیشن کیونکہ وہاں بڑے دو نمبر میڈیکل کالیجز بنے ہوئے جو ڈگریز دیتے ہیں جس سے ہماری آپ کو پتہ ہے باہر ڈاکٹرز کی وہ اب مانتے نہیں ہیں کئی جگہ پہ ہماری پتہ نہیں ہے سعودی ریو ہیں پانچ ہزار ڈاکٹرز کو انہوں نے کام کی ڈگری نہیں مانتے ہیں تو اس لیے اس لیے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے میڈیکل کالیجز میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح کے پرابلمز آتے ہیں اور یہ جب آپ ریفارم کرنے جاتے ہیں یا تو ایک ہی سسٹم چلاتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ ریفارم کریں گے ریفارمز کے لیے کارمنٹ کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا ہمارے گیس شروع سے انہوں نے کہا ناہل کارمنٹ ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے کارمنٹ کی اس وقت ایک اکرامک پرفارمنس ہے اگر آپ ایویلیویٹ کریں ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جو کہ کرونا کے سیچویشن سے گزری ہیں ان کی کمپیرزن کریں آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ان چاند ملکوں میں سے ہے جو کرونا کے باوجود جس نے چار پسند گروت ریٹ اور بڑے مشکل وقت میں چار پسند جس کی آج گروت ریٹ ہے تو میں آپ کا پھر سے آج آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں یہاں اور آپ کا یہ جو تین سال میں دو مینے رہ گئے ہیں اس میں جو بھی آپ نے ہر سیچویشن میں مشکل وقت میں ووٹ آف کانفیڈنس میں ہر جگہ جب آپ سارے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی شکریہ کرتا ہوں اور اپنے ایلائز کا خاص طور پر میں اپنے ایلائز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہر مشکل وقت پر آپ ہمارے ساتھ کریں بہت بہت شکریہ